دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نیوزیلینڈ کے خلاب بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے دیا بیان بھارت پر دل جیت لینے والا جی ہاں دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھلے گئے میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں کو بیان سامنے آیا ہے دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کو چار بکٹسی جیت ملی ہے اس میچ میں ٹاوس جیت کر پہلے گین باجی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم نے محمد اشمی کے پانچ کلدیپ یادو کے دو محمد سیراز اور جسپرید بومرہ کے ایک ایک وکٹ کے دم پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو سو تیتر ان پر پچاس اوبر میں آراؤٹ کیا اس کا پیچھا کرنے اتری بھارت نے ارتالیس اوبر میں لکش کو چار وکٹ سے اپنے نام کیا اور اس دوران لوکی پروگوسن نے سروادھیک دو وکٹ لیے وہیں بولٹ ہنری اور سینٹنین نے ایک ایک وکٹ لیا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلانیوں کو بیان سامنے آیا ہے جس میں اس مرتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاف جیت درج کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا انہوں نے آج بتا دیا کہ بھارتی ٹیم کو اس میں کمزور سمجھنا بہت بڑی بھول ہے بھارتی ٹیم دنیا کی سب سے مجبور ٹیم بن چکی ہے ایسے میں اس بار بھارت کا ورلڈ کپ جیت نہ لگ بھگ کنفرم مانا جا رہا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے جس پکار سے لگاتار جیت پر جیت درج کی ہے اس سے ایک بات تو سوچ ہو چکی ہے کہ بھارت کے خلاڑی سمجھ رکنے کا نام نہیں لے رہے اور اب ہم کو ورلڈ کپ جیتا کر ہی بھارتی خلاڑی دم لیں گے وہیں ہرمن پریت کور نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو نیوزیلینڈ کے خلاب جیت ملی ہے جس سے میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے ہمیں کافی زیادہ پریشان کیا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے ہماری ٹیم کے خلاب بہتر پردرشن کیا تھا پر انہوں نے ہماری ٹیم نے مہتوڑ جواب دیتے ہوئے ایک ایسا پردرشن کیا جس کو کبھی بھی بھرائے نہیں جا سکتا اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے سب ہی خلاڑیوں کا بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا لیکن کچھ خلاڑی ایسے ہیں جن کے پردرشن کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس میچ میں جیت ملی ہے جس میں مومہ شمی اور ویرات کولی سب سے اوپر شامل ہیں وہی شیفالی ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو نیوزیلینڈ کے خلاب جیت مل گئی ہے اس سے ایک بات تو اس پشٹ ہو چکی ہے کہ اب بھارت کو آنے والے میچ میں دکت لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کو اس طرح صرف نیوزیلینڈ سے بچ کر رہنے کی عوض شکتہ ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم نے لگاتار بھارت کو پریشان بھی کیا ہے ایسے میں یہ بڑی دکت آج سمات ہو چکی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے لئے جس پرکار سے یہ خلاڑی بہتر پردرشن کر رہے ہیں اب بھارت کو ورلڈ کپ جیتنے سے کوئی روک نہیں پائے گا کیونکہ بھارتی ٹیم کے پرتے خلاڑی بھارت کے لئے بہتر پردرشن کر جیت درج کر رہے ہیں مہمیتالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے نیوزیلینڈ کے خلاب جیت سے ہمیں دو گونی خوشی پردان کی ہے بھارت کو ورلڈ کپ میں ہرانے والی ابھی تک کوئی بھی ٹیم نہیں ملی ہے ساتھ میں نیوزیلینڈ کے خلاب لگاتار مل رہی ہار کے سلسلے کو آج سماپت ہونا پڑ گیا ہے اس مائچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے کئی ہیرو رہے ہیں لیکن پوری ٹیم نے بہتر پردرشن بھارت کو جیت دلائی ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس مائچ میں بھارتی ٹیم کے طرف سے کپتان روش شرما نے اپنے کپتانی پارک ساتھ کپتانی کو بھی سبھی پروائید کیا اور ساتھ میں محمد شمی کی گنباجی اور براد کولی کی پاری نے سبھی کا دل جیتا ہے تو دوستو آپ کو کیا رکھتا ہے بھارتی ٹیم کو روش شرما کے دم پر جیت ملی ہے یا نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبر اکھلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دنیا